دیکھیں قرآن مجید کے اندر جو ایک اہم ٹاپک جو آیا ہے وہ دشمن کے حوالے سے مثلا آپ دیکھیں فرعون کے اوپر جب فرعون کے حوالے سے جب خداوند سبحان بات کرتے ہیں تو فقط یہ نہیں کہتے کہ موسیٰ کا دشمن فرعون ہے اور بات ختم نہیں خدا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو ان کا دشمن بھی انٹریڈیوز کرا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن اپنی دشمنی کیسے کرتا ہے دشمن کیا سٹریٹیجیز اپناتا ہے اپنی دشمنی کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے وہ بھی خدا بتاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مثلا خدا کہتا ہے کہ یہ خداوند سبحان کہہ رہے ہیں کہ فرعون کی یہ میتھڈالوجی ہے اور بھی البتہ آیات سے تو ایک کام جو ہمیں آج کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہمیں پتا چلے کہ ایک طور پہلے ٹھیک ہے ہمیں سب معلوم ہیں دشمن کہون مسلمانوں کا آج کی صدی میں لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ دشمن اپنی دشمنی کیسے کرتا ہے اس کی میتھڈالوجیز کیا ہیں سٹریٹیجیز کیا ہیں یہ ایک بات یہ واقعہ فلسطین اور اسرائیل کا یہ ہمیں یہ فرصت فراہم کرتا ہے کہ ہم دشمن کی دشمنی کو سمجھنے کے لئے کچھ اقدام کریں یہاں پر سٹریز کریں ویسرچ کریں مباحثہ اور ڈسکشنز کریں اس حوالے سے بیٹھک رکھیں اس حوالے سے یہ ایک کام ہم کر سکتا ہے دوسرا کام جو میں آپ دیکھیں میں نے کہا نا میں حضرت معصومہ کے حرم میں ہوں یہاں پر علماء کی قبریں موجود ہیں میرے سامنے ہیں آپ کو بھی میرے دکھائیں یہاں پر دیکھیں یہ سارے علماء انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں فلسطین کے حوالے سے انہوں نے آواز اٹھائی ہے ان میں سے ایک کون ہے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ آیت اللہ بہجت اور جو ان کے آج سٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں زندہ ہیں انہوں نے ایک ہمیں اہم گائیڈنس دی ہے آج اسی وقت میں آج انہی دنوں کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم شاید فیزیکلی کوئی کام نہیں کر سکتے فیزیکلی انڈا سینس کے انسان وہاں بڑھ جائے اور مثلا بندوق اٹھائے اور کچھ کریں وہ تو شاید پوسیبل نہیں ہے تو کیا اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں وہی پہلا پوائنٹ جو میں نے کہا تھا کہ ہم آئیں دشمن کی دشمنی کو وضاحت کریں لوگوں کے سامنے اسی سوشل میڈیا کی ذریعے اور الگ الگ طریقوں کی ذریعے دوسرا اہم کام جو آیت اللہ بہجت اور ان کے سٹوڈنٹس ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ کہ ہم فلسطین کے لوگوں کے لیے اور وہ لوگ اور وہ افراد جو اس فرنڈ پر لڑ رہے ہیں ان کے لیے ہم گیبی امداد فراہم کر سکیں گیبی امداد کیسے فراہم کر سکتے ہیں یعنی یہ ہمارے اپنے وجود کی پاور ہے در حقیقت اللہ نے رکھی ہے کہ ہم دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھے ہو ہم دوسرے افراد کے لیے جو ہم سے کون سو دور ہیں ان کے لیے گیبی امداد فراہم کر سکتے ہیں وہ کیسے آپ دیکھیں ابھی آیت اللہ جاویدان حفظہ اللہ نے چند دن پہلے تہران کے اندر مدرس اخلاق عارف ہیں انہوں نے کہا کہ آپ آئیں دس ہزار مرتبہ امی یجیبون کی کراعت کریں یہ گیبی امداد فراہم کرتا ہے یہ علماء کوئی افسانوی بات نہیں کر رہے ہیں یا ایک اہم عمل جو آیت اللہ بہجت کے ایک شاگر نے یہاں پر سب کو بتایا اور الحمدللہ مشہد کے اندر کم کے اندر اور دیگر لوکیشنز کے اندر یہاں پر اس کے اوپر خوب عمل ہوا ہے علماء نے اس میں شرکت کیے وہ ہے ختم سلوات انسان کے اندر جس قدر آپ کے اندر جو توانہ ہی ہے سو سلواتیں پڑھ سکتے ہیں سو سلوات پڑھیں ہزار سلوات پڑھ سکتے ہیں ہزار سلوات پڑھیں اگر ایک گھوپ بنا سکیں اور ہر ٹیم میمبر کو ہر گھوپ میمبر کو سو سلواتیں یا پانچ سو سلواتیں دیں تو آپ مثلا دس بیس ملین سلواتیں انسان یہاں پر اس کا ختم بجھا لاسکتا ہے ممکن ہے آپ کوئی مجھے کہ یار یہ کیا بات ہے اس میں کون سی طاقت ہے اگر آپ سلوات کے فضائل احادیث کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سلوات کی کیا پاور ہے آیت اللہ بہجت کے ایک سٹوڈنٹ یہ فرماتے شاگرد کہ سلوات اگر انسان پڑھے کسی کے لیے تو وہ اس مشکل کے حل کے لیے ملائکہ کو نازل کر سکتا ہے یہ سلوات کی قوت ہے اگر ہم فلسطینی عوام کے لیے جو کہ اس وقت مشکلات کے اندر ہے کل رات کو پانچ سو سے زیادہ افراد ہسپیٹل میں مارے گئے اس بمباری کی وجہ سے آپ دیکھیں ہم کیسے مدد کرے ہوں گی کیا ہم ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ خداوند سبحان آسمانوں سے ملائکہ کو نازل کریں ان کی امداد کے لیے جس طرح جنگ بدر میں خداوند سبحان نے ملائکہ کو نازل کیا تھا کیونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کا لشکل کم تھا تین سو تیرہ افراد تھے اور دشمنوں کا لشکل اس سے بھی زیادہ تھا ہزاروں میں تھا یہاں پر خدا نے تتنزل علیہم میں اب ذہن میں نہیں آرہا کہ تتنزل علیہم ملائکہ خدا ملائکہ کو نازل کرتا ہے ایک طریقہ جس سے ہم ملائکہ کے نزول کا سبب بن سکتے ہیں وہ ختم سلوات ہے یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہو رہی ہے فیک بات نہیں ہو رہی ہے ہالی ووڈ کی فلموں کی طرح یہ ریالیٹی ہے اس عالم ہستی کی اور مکتب تشریعوں کے اندر ہم عالم گیب اور گیبی امداد کے قائل ہیں اسی طرح علماء فرماتے کہ اگر انسان ختم سلوات کرے اجتماعی محفل برپا کرے سلوات کے لئے تو یہ سلوات گیبی امداد کے ساتھ ساتھ فلسطینی عوام کے جو لیڈرز ہیں جو اس وقت واقعہ جہاد کر رہے ہیں ان کے ذہنوں میں نئے آئیڈیاز ڈال سکتے ہیں یہ سلوات نئے آئیڈیاز نئے سولیشنز کے لئے اور آخر میں میں زالہ ویڈیو لنبی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سلوات کے ذریعے ایک مشکل جلد از جلد ویزولو ہو سکتی ہے جلد از جلد ختم ہو سکتی ہے یہ سلوات کی قوت ہے اگر مثلا یہ جنگ اگر دشمن نے یہ پلان کیا کہ اس جنگ کو مثلا ایک سال تک دولانی کرنا ہے تو سلوات کی ذریعے یہ جنگ ممکن ہے تین مہینے میں ختم ہو جائے ایک مہینے میں ختم ہو جائے جلدی یہ ختم ہو جائے تو ہم دیکھیں آیت اللہ بحجت فرماتے ہیں کہ ہم جو کام کر سکتے ہیں اگر وہ ہم نہ کریں تو ہم خداوند سبحان کہ سامنے جواب دے ہو گئے روز قیامت جو توانائی میں ہیں وہ کریں الحمدللہ اس وقت بہت سارے افراد ووٹس ایپ کو استعمال کر رہے ہیں سٹیٹس کو استعمال کر رہے ہیں بہت کچھ اس میں سے ایک یہ کام کریں ختم سلوات کی محفلے برپا کریں اور آخری کام ابا عبداللہ الحسین امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو برپا کریں کہ اس مجلس کے ذریعے امدار ہو سکتی ہوں کی کیونکہ حدیث میں ہے کہ امام حسین سے متوسل ہو اور اس توسل کے ذریعے گزہ کی عوام کے لئے فلسین کی عوام کے لئے ان کے مجاہلین کے لئے ہم کوئی گیبی امداد فراہم کر سکیں کیونکہ کوئی ماجرہ کوئی ایونٹ کوئی مشکل اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ متحد ہو جائے تو امام حسین علیہ السلام اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں فوراً حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ خدا مند سبحانہ میں توفیق دیں کہ ہم مسلمانوں کے لئے آواز اٹھائیں اور ان کے لئے جو ہم کر سکتے ہیں کریں انشاءاللہ خدا مند سبحان سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کی آقبر بخیر فرما مظلومین فلسطین کی قصرات فرما خدا یا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ